السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سو ہوں گے جی آج ہم شارٹ یو وول پڑھیں گے ٹھیک ہے جی کونسا وول شارٹ یو وول جس طرح کل ہم نے لانگ او وول پڑھا تھا ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ پلیس وول کا ہمارے پاس آخری وول ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے لانگ اے پڑھا پھر شارٹ ای پھر لانگ او ابھی شارٹ یو وول ٹھیک ہے جی یہ آخری وول ہے سیکنڈ پلیس وول کا تو دیکھیں شارٹ یو اس ریپیزنڈڈ بائی یہ لائٹ دیش سے ریپیزنٹ ہوگا دیکھیں یہ چھوٹا سا لائٹ دیش یہ اس سے ریپیزنٹ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ بھی سیکنڈ پلیس واول یہ مطلب سٹوک لائن پر ہوگا اور واول بلکل سٹوک کے کیا ہوگا میڈل پہ لگے گا ٹھیک ہے جی تو دیکھیں یہاں پر اپ پی ہے لیکن واول کی آواز پہلے اپ تو واول پہلے لگے گا پھر ہے اس اس کا سٹوک ہے واول پہلے آئے تو پہلے لگے گا پھر ہے دیکھیں تب تی اور بی تی لائٹ سٹوک ساتھ میں بی ہیوی سٹوک ٹھیک ہے اور تی کے بعد واوالے تو تب پھر ہے تچ تی ہے اور چے کی سٹوک ہے ٹھیک ہے درمیان میں کیا ہے شاٹ یو آور دیکھیں تچ تو شاٹ یو آور تی کے بعد لگائے پھر ہے دچ دی ہے اور ساتھ میں کیا ہے چے دچ اب دیکھیں ہیدھر یہ چھوٹے جو ایکو از ایکول کی نشان ہے اس کا مطلب یہ کہ پہلا انسہ جو ہے تو پہلا جو کانسلنٹ ہے نا وہ کیا ہے کیپٹل میں ٹھیک ہے اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں پھر ہے جج دیکھیں ایک جے ہے پھر ساتھ میں دوسرا جے اور پھر کیا سیکنڈ وہ لائٹ ڈیش لگائے ٹھیک ہے شاٹ یو آور ابھی دیکھیں ان کو میں لکھ کے بتاؤں گا کہ لکھیں گے کس طرح دیکھیں شاٹ یو آور پہلے ہمارے پاس کے اپ ٹھیک ہے اپ میں دیکھیں پہلے دیکھیں پہلے واول آیا ہے بعد میں پی ہے دیکھیں اپ واول کی آواز پہلے ہے ٹھیک ہے طرح کیا کریں گے پی شاٹ یو پی شاٹ یو ٹھیک ہے اب پھر کیا اس کون سا سٹوک ہے اس کا دیکھیں اس واول کا آواز پہلے ہے تو شاٹ یو پہلے سٹوک لکھیں واول بعد میں لگائے پھر کیا تب دیکھیں ٹ اور بی ہے ٹ لائٹ سٹوک ہے دیکھیں ٹ اور بی کیا ہیو سٹوک ہیں ڈب شاٹ یو ٹ اور پھر بی ٹب پھر ہم partie پاس کہ ہے ٹچ دیکھیں ٹی اور چے کا سٹروک ہے ٹھیک ہے ساتھ میں شاٹ یو آوالے بیچ میں تو ٹی بھی لائٹ ہے اور ساتھ میں چے بھی لائٹ ہے ٹچ دیکھیں ٹی کے بعد واوالے تو ٹھیک کے بعد واوال لگائیں گے اور کیا سٹروک ہے میڈل پہ لگائیں گے ٹچ ٹی ساتھ میں چے ٹچ ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کہ ہے ڈچ ڈی ہے اور ساتھ میں چے ہے دیکھیں ڈی ساتھ میں چے ڈچ ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں ہم نے کے جج دیکھیں جج جے اور پھر دوبارہ جے اگر دونوں سٹوک سیم آجیں دوسرے آپ لوگوں نے اس طرح لکھیں دیکھیں جج ایک جے پھر دوسرا اس طرح جے جج اس کو سرا لگ ناڈاریک اس طرح دیکھیں اس طرح نہیں کرنا آپ لوگوں نے پہلے ایک سٹوک لکھیں جے پینسل نہ اٹھائیں پھر دوبارہ جے جج دیکھیں جے ساتھ میں پھر جے اور شارٹ یو آول ٹھیک ہے جج تو یہ تھا ہمارا آج کا شارٹ یو آول سیکنڈ پلیس واول ہے اور کیا آہ لائٹ ڈیش سے کیا ہوگا ریپیزنٹ ہوگا ٹھیک ہے جی ساتھ میں دیکھیں ایکسرسائز نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے ایکسرسائز نمبر ٹو ان تری جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایکسرسائز کو آپ لوگ نے ٹین ٹائمز پیکٹس کرنی ہے اس کی ٹین ٹائمز اس کی پیکٹس کرنی ہے ٹین ٹائم مطلب ایک ون سے لے کر یہاں تک لکھیں ٹھیک ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ایک دفعہ لکھیں پھر دو دفعہ تقریب ہے پانچ دفعہ دیکھ کے لکھیں پانچ ٹائم ٹھیک ہے فائف ٹائمز آپ لوگ انہیں یہاں سے دیکھ کر لکھنا ہے اس کو تاکہ آپ لوگ کو سٹوک بلکل صحیح ہوں ٹھیک ہے ون سے لے کر لاس تک فائف ٹائمز ایک دفعہ ادھر تک لکھیں پھر ٹو نمبر پھر دوبارہ شروع کرنیز دفعہ پانچ بار اس کو آپ لوگ ادھر سے دیکھ کر لکھیں اور پھر دیکھیں لاس پیج پر آئیں ہے تو ادھر ایکسسائز نمبر ٹو ہے وہی اکسسائیز ممبر ٹو ادھر بھی ہے ٹھیک ہے تو کم از کم پانچ بار آپ لوگ انہیں ادھر سے دیکھ کر لکھنا ہے اور پانچ بار یہاں دیکھیں اس کو دیکھ کر اسی لنگ ہینڈ اسی انگلز کو آپ لوگ نے شارٹ ہینڈ میں فائف ٹائمز گھرکن ہے ٹھیک ہوںÃں سے لے کر نائن تک فائف ٹائمز اس کو بھی لکھنا ہے ٹھیک اور پھر اس طرح ایکسسائز نمبر انگلیس سے شارٹ ہین میں کنور کر ٹھیک ہے جی تو کوشش کریں ٹو ٹو پیجز پیکٹس کریں اپنے سید کا خیال لکھے گا جی السلام علیکم